دوست اس دنیا میں جہاں تک ہم نے آج تک کچھ دیکھا ہے جہاں تک مانو کی پہنچ ہے وہاں تک اگر سب سے شاتر خطرناک اور پرگتیشیل دماغ اگر کسی کا ہے تو وہ ہے انسان کا ہے جو ہمیشہ ہی اپنے خرافاتی دماغ سے الگ الگ چیزوں کی خوج میں لگا رہتا ہے جہاں عام ہاتھ سے ہاتھ نہیں آتے وہاں لکڑ استعمال کر لیتا ہے اور کبھی کبھی تو پتھر سے توڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے یا پیڑ پر چڑھنا بھی سیکھ جاتا ہے ایسا ہی حال ہمارے انترکش بیگینکو کا ہے جہاں وہ خود نہیں پہنچ سکتے وہاں پر اپنی آنکھوں کو بھیج دیتے ہیں آنکھ مطلب کیمرہ بھیج دیتے ہیں کیسے بھیج دے ہیں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر نہیں سمجھے تو آج ہم آپ کو ایسی دو آنکھوں کی یادرہ کے باہرے میں بتانے والے ہیں جو پچھل ایک تالی سال سے ہمیں برمانڈ کے الگ الگ نظارے دکھا رہی ہیں دوستو کھوج کرنا مانو جاتی کی ایک فطرت ہوتی ہے جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتا ہے اور منوشے سمجھے سمجھے کے ساتھ اپنی کھوج کا دائرہ بڑھاتا ہی رہتا ہے پر کیا ہو اگر ہم ایسے چیز کی کھوج کریں جس کا کوئی انت ہی نہیں ہے جی ہاں دوستو ہمارے برمانڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کا کوئی انت ہی موجود نہیں ہے اور جس میں اربو خربو تارے کروڑو آکاش گنگائے گرہن نقشتر اور نچانے کیا کیا موجود ہے اور مانو سبیتاک اس کھوجی فطرت نے جنم دیا مانو اتحاس کے اب تک کی سب سے مہان انترکش ابھیان یعنی بائزر مشن کو دوستو بات قریب 45 سال پہلے کی ہے برش 1977 کے آگست اور ستمبر مہینے میں امریکی سپیس اجنسی ناسا نے دو انترکشیان دھرتی سے روانہ کیے تھے جنہیں وائزر ون اور وائزر ٹو نام دیا گیا تھا یہی وہ دو آکے ہیں جن کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں وائزر ٹو کو 20 اگست قومرے کی انترکشی سنٹر کیمپ کناورال سے چھوڑا گیا تھا وہیں وائزر ون کو 5 ستمبر کو روانہ کیا گیا تھا ان کے مکھے ادشش سور منڈل کے گرہوں کے جوپیٹر سیٹرن نیپچون اور یورینس سے جڑی مہتپون جانکاریاں جھوٹانا تھا ان کے لانچ کے لیے سال 1977 کو چونے کا مکھے کارن تھا جوپیٹر سیٹرن یورینس اور نیپچون گرہوں کا ایک فیوریبل الائنمنٹ وائزر مشن کے ساتھ ہم نے کچھ ریکارڈ چھوڑے ہیں جنہیں گولڈن ریکارڈ کہا جاتا ہے ان ریکارڈز میں کیا کیا ہے چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان دونوں یعنوں کے ساتھ ایک گولڈن ریکارڈ بھی اٹیچ کیا گیا ہے گولڈن ریکارڈ کا ایک گولڈ پلوٹیڈ کوپر ڈسک ہے جو کی ایک فونوگراف ریکارڈ ہے جس میں مانویتی ہاس کے اب تک کی کچھ مہتپون ایمیجز اور ساؤنڈ کو ریکارڈ کیا گیا ہے جو مانویتی ہاس کے اب تک کی سفر اور ہماری دھرتی کے ڈائیورسٹی اور کلچر کو درش آتے ہیں وارتمان سمیہ میں وائزر ون ہمارے سور منڈل کو چھوڑ کر انٹرسٹیلر سپیس میں پہنچ چکا ہے ابھی یہ ہماری پرتی سے قریب 21 ارب کلومیٹر دور موجود ہے یہ دوری اتنی زیادہ ہے کہ وائزر ون سے دھرتی پر سندیش آنے جانے میں قریب 36 گھنٹوں کا سمیہ لگ جاتا ہے وہ ابھی تب جب یہ ریڈیو سنکیت ایک سیکنڈ میں تین لاہ کلومیٹر کی دوری تے کرتے ہیں یعنی لگ بھگ پرکاش کی گتی سے چلتے ہیں وہیں وائزر 2 ہماری پرتی سے 17 ارب کلومیٹر دور موجود ہے اور یہ وارتمان سمیہ میں انٹرسٹیلر سپیس میں پرویش کر چکا ہے جس کے ساتھ ہی یہ انٹرسٹیلر سپیس میں پرویش کرنے والا دوسرا مانوی مشن بن چکا ہے یہ دوری اتنی زیادہ ہے کہ وائزر 2 سے دھرتی تک سندیش آنے میں قریب 30 گھنٹوں کا سمیہ لگ جاتا ہے وائزر مشن اور ایک لمبا سفر یعنی وائزر مشن کا یہ سفر کہاں تک جاتا ہے قریب 41 سال بعد یہ دونوں یان اچھے سے کام کر رہے ہیں اور مانوطہ کی نشانی دور برمہنڈ تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں پر اب سمیہ کے ساتھ یہ دونوں بوڑھے ہو چلے ہیں ان کی طاقت بہت کمزور ہو چلی ہے اور ان کی تقنیق بھی اب بہت پرانی ہو چکی ہے آج وائزر یعنوں سے آنے والے سندیشوں کو پکڑنے کے لیے ناسا کو کافی مشکت کرنے پڑتی ہے جس کے لیے ناسا نے دنیا بھر میں بہت سارے ریڈیو سنکیت سنٹر بنا رکھے ہیں اس ابھیہان سے شروعات سے جڑے ہوئے ویگینک ایڈ سٹون کہتے ہیں کہ آج وائزر برمہنڈ میں اتنی دوری پر ہے جہاں شونیاں اندھیرے اور سرد ماحول کے سوا کچھ بھی نہیں ہے وہ بتاتے ہیں کہ وائزر ابھیہان کے ڈیزائن پر 1972 میں کام شروع کیا گیا اس ابھیہان سے جڑے ویگینک بتاتے ہیں کہ وائزر یعنوں میں گرامو فون یا کہیں گولڈن ریکوڈ لگانے کا ادیش ایک آشا تھی آشا یہ تھی کہ دھرتی کے علاوہ برمہنڈ میں دی کہیں جیون ہے اور یہ تو سب ہی مانتے ہیں کہ برمہنڈ میں کہیں نہ کہیں جیون عوشہ ہے پر وہ ہماری پہنچ سے کتنا دور ہے بس یہی ایک سوال ہے یہ ہاتھرہ کرتے کرتے جب کسی اور سبھیتہ کو ہمارا وائزر یعن ملے تو اسے مانوی سبھیتہ کے ایک جھلگ ان گرامو فون ریکوڈ کے ذریعے ملے یعنی وائزر صرف ایک انترکش ابھیان نہیں بلکہ صدور برمہنڈ کو بھیجا گیا مانو کا سندیش بھی ہے یہ گرامو فون تانبے کے ڈسک سے بنے ہوئے ہیں جو ہانے والے قریب ایک عرب سالوں تک صحیح سلامت رہیں گے اس دوران اگر وائزر کسی سبھیتہ کے ہاتھ لگ گیا تو برمہنڈ میں کہیں بسا ہوا ہے تو ان گرامو فون ریکوڈ کے ذریعے انہیں مانو تاکی ہونے کا اور اس کی پرگتی کا سندیش ملے گا اپنے اس لمبے سفر میں انہوں نے راستے میں کیا 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 کس کس گرہ اور کس کس پلینٹ کی انہوں نے ہاں میں جانکاریاں پہنچائی سب سے پہلے جانتے ہیں برسپتی گرہ کے بارے میں لانچ کے اٹھارا مہینے بعد یعنی 1989 کو وائزر 1 اور وائزر 2 نے جوپیٹر یعنی برسپتی گرہ کے بارے میں جانکاریاں جٹانا شروع کیا دونے یعنی برسپتی گرہ کے بیہد ہی ساف اور تلچسپ جانکاریاں بھیجی وائزر یعنی نے کئی انسلچی رہیسوں کے جواب دیئے جیسے وائزر ابھیان سے پہلے مانا جاتا تھا کہ کیول دھرتی پر ہی جوہالا مکھی موجود ہیں پر وائزر یعنی دوارہ بھیجی گئی جانکاریاں سے پتا چلا کہ برسپتی گرہ کے چندرما پر بھی جوہالا مکھی موجود ہیں نہ سا کہ سینئر ویگیا نے کے ایڈ سٹون کا کہنا ہے کہ وائزر ابھیان نے سور منڈل کو لے کر ہمارے تمام خیال غلط ثابت کر دیئے پہلے ہمیں پتا تھا کہ کیول دھرتی پر ہی ساگر موجود ہیں پر وائزر نے بتایا کہ برسپتی کی چندرما یوروپا پر بھی نیٹھے برف کے پرات کے نیچے وشال ساگر موجود ہیں وائزر یعنی نے شانی گرہ کے بارے میں بھی کئی چکانے والے خلاصے کیے وائزر مشن اور شانی گرہ کیا کہتا ہے اس نے شانی گرہ کے چھلے یعنی کہ رنگز کی کئی تصویریں بھیجی جو ہمیں بتایا کہ شانی کے اپگرہ ٹائٹن میں ہائیٹرو کاربن کے ساکر موجود ہیں جو ایدھین اور میتھین سے مل کر بنے ہوئے ہیں وائزر ابیہان کے ذریعہ ہمیں شانی کے چھوٹے سی چندرما انسیلیڈس کے بارے میں کئی مکھت جانکاری کے بارے میں پتا چلا تھا اہاں زگر سورمنڈل میں جیوان کی سب سے ادھک سمبھاؤنہ کہیں موجود ہے تو وہ شانی کے چندرما انسیلیڈس پر موجود ہے وائزر میشن نے ہمیں نیپچون اور یورینس یعنی کہ وارون اور آرون گرہ کے بارے میں کیا بتایا نومبر انسیلیڈس میں وائزر وان نے شانی سے آگی کا سفر شروع کیا جس کے قریب نو مہینے بعد وائزر ٹو نے بھی سورمنڈل کے دور کے گرہوں کی پڑتال ارہم بکر دی سن انسیلیڈس چھاسی میں وائزر ٹو یورینس کے بلکل قریب پہنچا جس نے پہلی بار اس گرہ کی تنی صاف تصویریں اور کئی مہتپونڈ جانکاریاں ہمیں بیچی یورینس کو پار کر وائزر ٹو 1989 میں نیپچون گرہ کے پاس پہنچا جس نے اس گرہ کے بارے میں کئی چوکانے والے خلاصے کیے وائزر ٹو نے نیپچون کے چندرمہ ٹرائٹن کے بارے میں بھی کئی خلاصے کیے اور ہمیں سب سے پہلی بار یہ پتا چلا کہ ٹرائٹن نام کے چندرمہ پر نائٹروجن کے گیزر موجود ہیں اپنے اس لمبی یاترہ میں وائزر یانو نے ہمارے سورمنڈل اور گرہوں سے جڑی ہوئی کئی مہتپونڈ جانکاریوں سے ہمیں افغط کر آیا اور سورمنڈل اور گرہوں کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہماشے کے لئے بتل دیا وائزر یانو منوشری کے خوجی پرورتی کا سب سے بڑا ادھارن ہے جو آنے والے کئی سالوں تک مانتہ کا سندیش دور اننت برمہند تک کے لئے کیسینی ہائیجنس ابھیہان بھیچی گئے وہیں برسپتی کے لئے گیلیلیو اور جونو جیسے ابھیہان بھیچی گئے ان دونوں گرہوں کو پرمکتہ دینے کا سب سے بڑا کاران ہے نکیو چندرما جو کی مانو جہانتی کے لئے اپار سمبھاؤناوں سے بھرے ہوئے ہیں ان دونوں گرہوں کے بارے میں جانکاریاں جھٹا کر ہم سورمنڈل کے بارے میں کئی مہتپون جہانکاریاں جھٹا سکتے ہیں کیونکہ سورمنڈل میں بننے والے سب سے شروعاتی گرہتے مہانو اتحاس میں کچھ گنے چنے ابھیہان ہی ہوئے ہیں جس سے ہمیں اتنی ساری جہانکاری پرابت ہوئی ہے آج چالیس ورس بعد تقنیق نے کافی ترقی کر لی ہے ایسے میں یہ یان اب پرانے ہو چلے ہیں وائزر وشو کے سب سے پہلے ایسے انترک شبھیہان تھے جن کا انترن کمپیٹر کے ہاتھ میں تھا آج اتنے سالوں بعد بھی یہ دونوں ہی آن خود سے اپنا سفرتے کرتے ہیں اپنی پڑتال کرتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اپنا بیک اپ سسٹم بھی چالو کرتے ہیں وائزر یانو کو بنانے میں استعمال ہوئی تقنیق ہے ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں آج کے موائل فون اور سیڈی پلیئرز وائزر میں استعمال ہوئی کوڈنگ سسٹم ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں آج کے سمائے میں سمارٹ فون میں تصویریں پروسس کرنے کی جو تقنیق استعمال کھ جاتی ہے وائزر یانو کے ویکاس کے دوران ہی کھوچی گئی تھی ویسے تو اپنے لمبے سفر کے دوران وائزر یانو نے کئی مہان اور نئے بھلا پانے والے شن دیئے ہیں پر وائزر ابھیہان کا سب سے مہان پلوس وقت آیا تھا جب چودہ فروری 1990 کو اس نے اپنے کیمرے دھرتی کیور گھومائے تھے اس دوران پوری سورمنڈل اور برمہنڈ میں دھرتی صرف ایک چھوٹی سی نیڈی پرکاش جیسی دکھ رہی تھی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیباد جہند جہ بھارت